اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے کیا مرد کو بھی حمل ہو سکتا ہے حیران کر دینے والا انکشاف ناظرین آج جو انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی حیرت انگیز ہے شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم آپ ناظرین کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں لیکن محترم ناظرین ہم ایک حقیقت سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں عام روٹین میں تو ہم جانتے ہیں کہ صرف خواتین ہی عمل ہوتی ہیں لیکن مرد کبھی پریگننٹ نہیں ہوتے تو محترم ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ کا مرد کو حمل نہ ہونے والا خیال غلط ہے بلکہ آج تک بے شمار مرد بچے پیدا کر چکے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسفیلیا سمید دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں مردوں کو حمل ہونا عام سی بات ناظر آنے لگی ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے وہت سے غیر متوقع عجوب روما ہوتے جا رہے ہیں کون سو ہوئی سکتا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مرد حضرات بھی بچے پیدا کریں گے ناظرین سب سے بڑی حرانی والی بات یہ ہے کہ ایک سروی ریپورٹ کے مطابق صرف اسفیلیا میں پیشلے ایک سال کے اندر چمون مردوں نے بچوں کو جنم دیا ناظرین یہ تو صرف اسفیلیا کے ایک سال کے عداد و شمار بتائے گئے ہیں باقی ملکوں میں اور کتنے ایسے مرد ہوں گے جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے ان کے ڈاکٹر زرارت مطابق مرد جو کہ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کے اپریشن کر کے انہیں اس قبل بنا جاتا ہے کہ وہ پرگننٹ ہو سکیں ان کو ٹرانس جنڈر کہا جاتا ہے ناظرین اب ہم آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ مردوں کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہوتا لیکن ان کا حمل ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایک مذاق ہے تو محترم ناظرین نہیں پہلے کڑوے سچ کی طرح یہ بھی ایک سچ ہے کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا لیکن مرد کا حمل ٹیسٹ کرنے پر اس کا رزلٹ مصبت آتا ہے تو آئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ حمل ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی اصل وجہ کیا ہے تو ناظرین یہ ایک خطرناک بیماری کی نشان دی ہے جن مردوں میں حمل ٹیسٹ پوزیٹیو ہوتا ہے ان کو ٹیسٹکولر کنسر کی بیماری ہوتی ہے یہ بیماری پندرہ سال سے لے کر پنتالیس سال تک کے عمر کے مرد حضرات میں پائی جاتی ہے اس سے زیادہ عمر کے مرد محفوظ ہیں ناظرین دنیا میں اتنی موات بریسٹ کنسر کی وجہ سے نہیں ہوتی جتنی موات مردوں میں ٹیسٹکولر کنسر کی وجہ سے ہوتی ہیں ناظرین اس کی بہت سی وجوہت ہوتی ہیں لیکن اس بیماری کی درد زلد علامت ہو سکتی ہے ٹیسٹیز میں درد ٹیسٹیز کا بڑا ہونا ٹیسٹیز میں گلٹیاں بن جانا ناف کے نیچے یا کمر میں مسلسل درد کرائینا اس بیماری کی علامت ہیں ناظرین اگر اس مسلسل مرد کی ابتدائی میں تشخیص ہو جائے تو اس پر قابو پائے جا سکتا ہے لیکن اگر کچھ عرصے تک اس کی تشخیص نہ ہو تو یہ بہت تیزی سے جسم کے دوسروں حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ناظرین اگر اوپر بتائی جانے والی علامت میں سے کوئی ایک بھی علامت آپ میں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہماری ٹیسٹ کروائیں ناظرین زیادہ سکت کرنے والے مرد پولیز اور بدبود دار باتروم استعمال کرنے والے مردوں یا گندگی والی جگہ پر پشاپ کرنے والے مردوں زیادہ بزاری عورتوں کے شکین مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ کم از کم چھ ماہ بعد اپنا ٹیسٹ کروائے لیں تو بہتر ہوگا آج کے دور میں ٹیسٹ کرنے والی سٹریپس ہر میڈیکل سٹور سے پاس آنی مل سکتی ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلومتی ویڈیو اگر آپ ناظرین کو ہماری ویڈیوز ہماری کارپشن پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے اگلے نسوہ تک اجازت دیں اللہ حافظ